ستاروں کی جو چالے ہیں ان پر بات ہوگی کیا اٹھکیلیاں کر رہے ہیں ستارے کس طریقے کی یہاں پر کرنے بھیج رہے ہیں لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہیں لیکن یہ ایک سیکولر علم ہے یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے بہت سارے لوگ ہم پر تنقید کرتے رہتے ہیں بلکہ میرا ایک دوست ہے بڑا زبردست وہ مجھے ہمیشہ جیسے میں پروگرام سے باہر نکلتا ہوں تو اس کا ایک میسج آیا ہوتا ہے کہ اچھا اب نکل آئے ہو سٹوڈیو سے کفر پھیلا کے یقین کریں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر علم ہے یہ کوئی ڈیوائن علم نہیں ہے غیب کا علم صرف صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے پروفیسر صاحب کے پاس ایک علم ہے جس کی بنیاد پر وہ سپیکولیٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا قدیم علم ہے تو اس لیے اس کو ہم بھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آج بھی پروگرام کی ہماری فارمیٹ کے کچھ امپورٹنٹ بڑی زبردست ڈیویلیمنٹس ہیں الیکشن کمیشن اور حکومت کے بیچ لگ گئی ہے آج حکومت نے کہا وزیر صاحب نے آزم سواتی صاحب نے کہ جناب ہم وہ کر دیں گے آگ لگا دیں گے پھر میں دیکھا تین وزراء نے پریس کانفرنس کی اور یقین کریں وہ جو اتنا ہارش رویہ ہے ایک آئینی ادارے کے بارے میں بات کی کسی نے بھی کوئی وہ سوال نہیں کیا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کسی انڈیپنڈنٹ صحافی سے تو یا تو وہ آنے نہیں دیا گیا ہوگا یا مینج اس طرح سے چیزیں کیوں گی تو یہ پوچھیں گے آج پریسر صاحب سے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے افغانستان میں بڑی بدلتی سیچویشن ہے بڑی وہ جیسے ایک بڑے پاپولر شو کا وہ ہے ایک پرومو لمحہ بلمحہ تازہ ترین بدلتی ہوئی تو پریسر صاحب سے وہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک اور بڑا ایشو ہے آج ہم اس پہ ضرور بات کریں گے چیرمن ناب جسٹس اسٹائیٹ جعوید اقبال بڑی ایک مرنجا مرنج حقصیت ہیں بڑا اپ رائٹ بڑا سٹریٹ فورڈ ان کا سپریم کورٹ کا کیریئر رہا ہے اور یہاں پر یہاں پر بھی آج میں وہ عداد و شمار دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے پیسے جمع کی ہیں یعنی جو پہلے دو ٹینیور ہیں ان کو آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں اور جسٹس جعوید اقبال صاحب کا ٹینیور رکھیں تو ان سے دگنے تگنے انہوں نے پیسے کٹھے کیے سرکار کے لیے اور کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بھی سکسٹی ایٹھ سکسٹی سیون پوائنٹ کے لگ بگ رہا تو ایک پرفارمنس ایسی ہے کہ جس پر یقینا پوری قوم جو ہے وہ ان کی تعریف کرتی ہے اپوزیشن ان کو اچھا نہیں سمجھتی نون لیگ اچھا نہیں سمجھتی پیوز پارٹی کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ انہوں نے تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں کو پکڑا لیکن جو زیادہ ان کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے بری گفتگو جسے میں کہوں گا وہ حضب اختلاف کی طرف سے آتی ہے تو ان کا بیٹنیور ختم ہو رہا ہے تو کیا وہ ان کی اس وقت کیا سیچویشن ہے ان کے پلینٹس کیا بتاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس وقت اس صورتحال میں ان کو رہنا چاہیے اگر بدلتی ہوئی اور اگر ایک سنگین صورتحال کی وجہ سے آرمی چیف کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے تو پھر چیرمن نیب وہ بھی ایک کرپشن کے خلاف ایک جنگ ہے تو ان کا ٹینیور جو ہے وہ بھی اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بیلنس شیٹ اگر آپ دیکھیں کاغذات سامنے رکھے تو اس میں کوئی شک نہیں جو کنوکشن ریٹ ہے جس طریقے سے یہاں پر ریکاوریاں ہوئیں پلی بارگین اور پھر اس کے بعد بلکل انہوں نے پرواہ نہیں کی ہر اس شخص کی گرفتاری کے وارنٹ پر سائن کیا ہے جو انٹچیبل تھا اور بہت اس کا وہ معاملہ تو وہ یہ معاملہ بھی آج پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب ان کے پلینٹس کیا بتاتے ہیں اور پھر پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سپٹیمبر سے انیس سپٹیمبر تک کا جو ہفتہ ہے یہ کس طرح سے گزرے گا پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کے یہاں پہ آنے کا اور آج میں ابتدائیہ تھوڑا سا میں نے وہ زیادہ میں نے بول لیا میں اس پر بھی معافی کا طلبگار ہوں آپ سے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں اس وقت جو ایک جنگ الیکشن کمیشن کے معاملے پر چل رہی ہے عمران خان صاحب کے پلینٹ کیا بتاتے ہیں آپ کو آپ کو یاد ہوگا مہدن سمی صاحب کہ میں نے پچھلے دو تین آفتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں ان کو درپیش ہیں ان کو وہ پندرستہ مرتک حال کر لیں میں یہ کہتا رہا ہوں نا دوسرا یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ بدخواہ جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہویا ان کے زندگی کو خطر ہے زندگی کو خطرے کے بارے میں میرے خیال میں ویرائم صاحب خود کہا چکے ہیں بلکل خود کہا چکے ہیں صحیح ہے تو دوسرا یہ جو میں آپ سرد کر رہا ہوں کہ ان کو مشکلات آ رہی ہیں اور ان کے جو قریب لوگ ہیں کیا وہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں کمی کر رہے ہیں یہ بتائیے یہ ان کے جو قریب لوگ ہیں اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے میں ایک سال سے اکثر پروگراموں میں یہی کہتا ہیا ہوں کہ اپنے قریبی لوگوں سے جو ساتھ کام کرنے والے ان سے بچیں وہ دھوکھہ دے رہے ہیں آپ کا یاد ہو تو لیکن اس صفحہ کچھ ایسے لوگ ہیں یہ جو میں مشکلات کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف زبردست سازش کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہچانے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں جس کے وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگی کو بھی خطر ہے یا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے بدخواہ اور ایک دوسرا گروپ ہے جو ان دنوں اگلے ہفتے میں یہ جو آپ نے ڈیٹ بتائی ہیں لوگوں کو کہ اس ہفتے میں کیا ہوگا کچھ لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تو لیٹ اس آر فر دی بیسٹ اور پرپیر فر دی بیسٹ اچھا پرپیر فر دی بیسٹ اچھا پرپیر فر دی بیسٹ اچھا جو مقابلے میں لوگ ہیں جیسے شہباز صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں آصف زرداری صاحب ہیں اور بھی بہت ساری قوتیں طاقتیں ہیں یہ بتائیے کہ ان کے بھی پلینٹس میں کوئی حل چل ہے یا وہ بلکل ابھی بس ہر چیز gone with the wind جو بلاول صاحب ہیں ان کے پلینٹ میں حل چل تھی پندرہ ستمبر تک پلینٹ ان کے حق میں تھے اور انہوں نے کوئی بہت بڑا منصوبہ بنایا ہوئے ہیں جس کے بارے میں ان کی تقریروں سے باتوں سے شاید آپ صافی کے حصیر سے آپ نے کچھ اخذ کچھ نوٹ بھی کیا ہو کہ یہ جو صاحب ہیں اس قسم کی پلینٹس کر رہے ہیں یا یہ چاہتے ہیں ایسے وہ پلینٹ ان کے جو تھے نا وہ جا رہے ہیں لیکن ڈیڑھ مہینے سے پلینٹ ان کے بڑے حق میں تھے اور وہ بڑے جوش و خوش بڑی خود اعتمادی کے ساتھ آپ نے دیکھو گا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ پیریڈ ڈیٹ ڈیٹ ڈیز اوور جتنا وہ اپنے آپ کو انہوں نے خود اعتمادی سے پیش کی ہے ہر ایک چیز کا پیریڈ ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اس کا مطابق انسان کبھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل ہو جائتا ہے کبھی رکافٹیں مشکلات آ جاتی ہیں اب جو ہمارے وزیرزن صاحب ہیں ان کے لیے مشکلات آ رہے ہیں کچھ لوگ ان کی مدد کریں گے کچھ لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ مطلب ہے کہ مقابلہ سخت ہوگا اچھے برے حالات میں سخت ہوگا نہیں سخت ہے ہو چکا اچھا اور ان کی جان کو خطرہ رہا ہے اب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ تھا یہی میں آپ سے کہتا رہا ہوں باقی جو ان کی خصوصی اپنی جو بھی مشکلات ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہے ہیں وہ ان کو منظر رکھتے ہوئے ان کو پوری کوشش کرنے چاہیے کہ ان مسائل کو حال کریں اچھا ایک اور بار یہ بیان فرمائیے کہ ان کے جنرل باجوا صاحب کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے رہیں گے آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ مدد کر رہے ہیں اچھا اب ان جو میں نے یہ پازیٹیو پہلو بتایا آپ کو اس سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو چیف ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پلینٹس جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اس جو سائچی ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی لوگ ایکٹیو ہیں اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں وہ بھی لوگ ان کے ساتھ بڑے ایکٹیو ہیں اب وہی بات ٹھیک ہو گیا اچھا پاکستان کے پلینٹ کیونکہ ابھی اچانک سی آئی اے کے چیف آئے باہر کے بڑے بزرائے خارجہ آئے جو ہم ایک آئیسولیشن میں تھے انڈیا نے جو ہمیں آئیسولیشن میں بھیجا تھا وہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال بدل گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے وہ صورتحال آپ کے ستارے ہمارے کیا کہتے ہیں جی میں اس فرصے میں یہ عرض کروں گا کہ جو حالات ہیں جو آپ بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں وہ ہمیں احتیاط سے کام لینے چاہیے کیونکہ پاکستان کے خلاف زول ہے جب زول کسی برج کی خلاف ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کچھ مسائل رکاوٹیں پریشانی آتی رہتی ہیں تو وہ اپنے انسان کو یہ پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کر جو مشکلات پر قابو پا رہے ہیں پھر بھی سوچ سمجھ کر کام لیں کیونکہ زول موجود ہے اور زول رہے گا تئیس مارچ دو ہزار تئیس تک تو یہ ایک سال ابھی موجود ہے دیر سال